اگر آپ کو رومن فقی احکام و مسائل کے حوالے سے زیادہ تر جالے ہیں اگر آپ کو رومن فقی احکام و مسائل کے حوالے سے زیادہ تر جالے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر رمضان مبارک کے آخری دس دن میں مسجد کے اندر چمٹ جانا اللہ کے حضور اس سے مغفرت کے طلب کے لیے اور اس کی بخشش کی امید پر بیٹھ جانا اور اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا یہ سنت اعتقاف کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیس دن کا اعتقاف بھی ثابت ہے بیس دن کا اعتقاف بھی ثابت ہے اور دس دن کا اعتقاف سنت متواتر ہے یعنی وہ کانٹینیو سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑی ہمیشہ کم از کم دس دن کا اعتقاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ضرور بل ضرور کیا ہے الحمدللہ اعتقاف کا جو واحد مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے اور شب قدر کی تلاش سے مراد کیا ہے یہ نہیں ہے کہ مراد کے وقت کوئی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی میں اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر نیو فورٹی فور نیو فورٹی فور کے انوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر شب برات اور شب قدر سے متعلق صحیح فقی احکام و مسائل جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے آج میں اس ٹاپک کو سکپ کروں گا بھائیو سورة البکرہ کی آیت نمبر ون ٹونٹی فائیو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو محبوب پیغمبروں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کو صلاحتاً حکم فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الى ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے اہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا اس گھر کے متولی بننا اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا نمبر ایک لطائفین تواف کرنے والوں کے لئے نمبر دو والعاکفین اور اعتقاف کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو پاک رکھنا نمبر تین والرکع اس سجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لئے بیت اللہ کو پاک و صاف رکھنا اس سے یہ بات پتا چلی کہ بیت اللہ شریف میں جو اعتقاف کی جو سنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے بھی جاری تھی یہ سنت ایسی نہیں ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نئی چیز آئی ہے بلکہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھا جائے نمبر ایک تواف کرنے والوں کے لئے نمبر دو اعتقاف کرنے والوں کے لئے اور نمبر تین رکوع اور سجدے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لئے بھائیو سورت البکرہ ہی میں جو رمضان مبارک کے کانٹیکس میں رکوع نمبر ٢ونٹی تھری ہے اس میں ایک آیت ہے سورت البکرہ آیت نمبر ون ایٹی سیمن جس میں اشارتاً اعتقاف کا بھی ذکر آیا وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جبکہ تم مسجد میں اعتقاف کی حالت میں ہو یعنی عورتیں بھی مسجد میں اعتقاف بیٹھا کرتی تھی اس زمانے میں امہات المومنین بھی اور باقی عورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی اعتقاف مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے ورنہ ان کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا تو اس میں بھی اشارتاً اعتقاف کا ذکر آیا کہ مساجد کے اندر اعتقاف ہو سکتا ہے یہ سنت ہے جہاں تک اعتقاف کی فضیلت ہے تو اس حوالے سے صوفیاء کی کتابوں میں آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی کیمیہ سعادت کے اندر تذکرہ تلوائزین کے اندر اور کتابوں کے اندر لیکن ان میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر مضبوط روایت نہیں ہے اس لئے کیٹاگوریکل ڈیسین ہے محدثین کا رحمہ اللہ اجمعین کہ اعتقاف کی فضیلت کے اوپر کوئی پرٹیکولر فضیلت کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث روح عرض پر موجود نہیں ہے بارل میرے نزدیک یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہے اور اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ میرے جو بندے اعتقاف کے لئے مسجد میں آتے ہیں ان کے لئے مسجد کو صاف رکھو اور اس حوالے سے احکامات بھی احادیث کے اندر آئے ہیں تو یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر پورے پیشن کے ساتھ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفعیق عطا فرمائے آمین اس حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی تین کتابوں کے اندر موجود ہے نمبر ایک الموجم الاوسط امام تبرانی کی کتاب میں نمبر دو شعب الایمان امام بی حقیقی کتاب میں اور نمبر تین المستدرق للحاکم میں ان تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن یہ روایت مردود ہے بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اتقاف بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں فلان شخص کا جو مکروز ہوں اور میں نے اس کا کرزہ دینا ہے اور مجھے وہ ڈھیل نہیں دے رہا آپ میری سفارش کریں تو ابن عباس جو ہے وہ مسجد سے اتقاف توڑ کے باہر نکل گئے اور جا کے اس کی سفارش کی اور جب اس شخص کے پاس گئے سفارش کے لیے اس کو پتا چلا کہ ابن عباس آئے ہیں تو اس نے جو ہے وہ کرزہ ہی ماف کر دیا یعنی ان کے پروٹوکول کے اندر تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ ابن عباس آپ تو اتقاف بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اتقاف کیوں توڑ دیا تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اتقاف اس لیے توڑا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی مسئیبت اور پریشانی کے لیے دور دھوب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بیس سال کے اتقاف سے بہتر ہے اور پھر ساتھی ارشاد فرمایا ابن عباس نے کہ جو شخص ایک دن کا اتقاف کرے اللہ کے حضور تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بات سنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور دوزخ کے درمیان تین بڑی بڑی خندکیں حائل کر دیتا ہے جن کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے یہ وہ روایت ہے جو بڑی مشہور ہے لیکن یہ بالکل جالی بلکہ جھوٹی روایت ہے کیونکہ اس کے دونوں جو ترک ہیں دونوں میں ایک ایک جھوٹے راوی مدروق راوی موجود ہیں جو تبرانی کی سند ہے اس کے اندر بشر بن سلم جو ہیں وہ مدروق راوی ہیں جن سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی اور المستدر الحاکم میں محمد ابن معاویہ یہ ایک راوی ہے جو کذاب راوی ہے محدثین کے ہاں لہٰذا یہ بالکل جالی روایت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں نے اس حدیث کو بالکل جالی اور فیبریکیٹڈ ڈیکلئر کیا ہے اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث دوئیفہ جو ہے ایک ہے احادیث کا مجموعہ ہے ایک ضعیف اور منگرد احادیث والموضوع اور موضوع احادیث کا جو مجموعہ ہے شیخ البانی نے جمع کیا ہے اس میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں اچھا صورت البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہم نے سنی وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتقاف میں ہو اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتقاف بیٹھ سکتی ہیں اور سنت بھی ہے احادیث بھی آ جائیں گے آگے لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر فتنے کا ڈر ہو جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں یہ ویڈیو کیمرے کا اور تصویر کا فتنہ ہے اور این ممکن ہے کہ ایسی عورتیں جو بچاری عوام کے سامنے کبھی بھی بے پردہ نہیں آتی ہیں ان کی ویڈیوز بنا کے کوئی پدیانت خاتون جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دیں این ممکن آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا اس دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ جب تک مکمل تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک کسی عورت کو مسجد میں اتقاب اٹھایا جائے کیونکہ حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہیں آج کل تو خوفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہوتلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور میاں بیوی جو ہیں وہ ہنیمون منانے کے لیے چلے جاتے ہیں ہوتلوں میں اور بعد میں جناب ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ نیٹ کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے کیمرے آگئے ہیں وہ کبھی لائٹس کے اندر کبھی کسی آپ سمجھ لیں شو پیس کے اندر وہ چھپا کے لگا دیتے ہیں اور یہی کام مسجدوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی آپ سمجھ لیں ناممکنات میں سے نہیں ہے تو اس لیے میں تو بالکل اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گا اور میری سپورٹ میں وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے امم آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہہ کہتی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام میرے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان پر مسجد میں جانے پہ بھی پابندی لگا دیتے ہیں یہ امم آئیشہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد بخاری اور مسلم دونوں میں یدیث موجود ہیں اور امم آئیشہ سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف ہو سکتا تھا مزاج رسول سے آشنا تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے زمانے کی عورتوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے تو اتقاف یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے چودہ سو سال پہلے میں تو آج کی بات کر رہا ہوں تین جون دوہزار ستنہ کی یہاں کے حالات و واقعات اور کیمرے کا جو فتنہ ہے کس طرح ابر کر اس وقت پبلیکلی سامنے آئے لہٰذا اس صورتحال میں بچنے میں ہی آفیت ہے اور اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے عورتوں کے پردے کے حوالے سے اس میں میں نے اس طرح کی کئی احادیث ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی احادیث کے بتائیں ہیں مثلا نمبر 161P عورتوں کے پردے سے related احکامات کے اوپر لہذا میں اجتہادا یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر مسجد بائیت کے اندر یعنی گھر میں جو مسجد ڈیکلیئر کی جاتی ہے اور بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ کئی صحابیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے ایک کونے میں نماز پڑھ لیں ہم اس گھر کے اسے کو مسجد ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اس زمانے میں بھی صحابہ اکرام اپنے گھر کے کسی ایک کونے یا گوشے کو مسجد کے دور پر ڈیکلیئر کرتے تھے گھر کی عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے یہ صحیح الاسناد حدیث سے ثابت ہے مسجد نمبر 161B میں میں نے ڈیٹیل سے یہ ستنہ کے قریب احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں آج مان نہیں کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بائیت ہیں گھر میں ڈیکلیئر کیوئی مسجدیں اس کے اندر اگر عورتیں اتقاف کر لیں تو اس کے پر جو سلفی اہل حدیث علماء خامخواہ فتوہ لگاتے ہیں اور بسیکلی وہ فتوہ اس لیے لگتا ہے کہ جو کہ ہنفی قائل ہیں گھر میں اتقاف کرنے کے اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت زد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اتقاف کری نہیں سکتی یہ تو ایک نفلی عبادت ہے نہ بھی کرے تو خیر ہے بدنا ہم نے گھر میں نہیں کرنے دینا تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور بخاری مسلمیں عدیث ہیں مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے تو گھر میں تو مسجد بائیت ہونی چاہیے اس کے اندر اگر عورتیں اتقاف کر لیتی ہیں تو میرے حال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ جو میرے جیسے مرد ہیں جن کے لیے مسجد میں اتقاف کرنا مشکل ہے یعنی میں کسی مسجد میں چلا جاؤں تو میرے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے اتنے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ملوقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ مسجد کمیٹی اور مسجد کی جو انتظامیاں اور مسجد کے جو امام اور خطبہ حضرات وہ خام خام میرے خلاف ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دینا یعنی میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی انٹرنیٹ ہے تو لوگ جانتے ہوتے ہیں الحمدللہ لہذا میں تو اب کئی سال ہو گئے ہیں کہ میں تو اتقاف کی ایک سنن سے ہی محروم ہو چکا ہوں حالانکہ میں الحمدللہ کوئی سال نہیں جانے دیتا تھا نائنٹی سکس سے لے کے نائنٹین نائنٹی سکس سے لے کے ٹو تھاؤزن ایٹ تک میں مسلسل اتقاف بیٹھتا تھا لیکن اس کے بعد جب سے یہ پبلک فگر بننے والا مسئلہ شروع ہوا اور دعوت و تبلیغ سے یہ کام پھیلنا شروع ہوا اب تو یہ حالت ہے میں اتقاف میں کسی کو ملنے کے لیے چلا جاؤں تو مسجد کی انتظامیہ میں جو ہے نا وہ کھلبلی مچ جاتی ہے اتنے لوگ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے یعنی پھر تو کوئی خطیب سے تو مسئلہ پوچھتے ہی نہیں سارے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں بلکہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا کسی اڈے کے اوپر چلا جاؤں پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ سفر کرتا ہوں اپنے پاس تو ایک موٹر بائیک ہے میرے پاس صرف تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے یہ مینیج کرنا اور پھر مسجد میں میں دس دن کے لیے کہیں بیٹھ جاؤں تو یہ تو مولوی میرا جو ہے کچھ عمر نے کھال کے تو وہاں سے تو میرا جنادہ ہی اٹھے گا تو بڑا مشکل ہو گیا تو اس طرح کے مرد جن کے لیے اس طرح کی زردیال بن جائے وہ بھی پھر گھروں کے اندر ہی اتقاف کریں اگر انہوں نے اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ اپنا وقت اللہ کے لیے دینے واللہ عالم میرے بھائیو اتقاف دنیا کی کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے چاہے وہ جامعہ مسجد ہو یا غیر جامعہ مسجد ہو اب غیر جامعہ مسجد ہوگی تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے موتقف جو ہے وہ نکل کر دوسری مسجد میں آئے گا اور پھر فوراں واپس بھی آ جائے گا یہ جو میں بول رہا ہوں کہ کسی بھی مسجد میں اتقاف ہو سکتا ہے یہ بھی موت بڑا ایشو ہے کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی غلطییں معاف کرے انہوں نے یہ فتوہ دیا تھا کہ تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف کسی مسجد میں کرنا حرام ہے اور ایک جالی روایت تھی جس کو انہوں نے صحیح سمجھا اور اس کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دی وہ روایت اسنن القبرہ امام بھئی حقیقی کتاب میں ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مساجد کے علاوہ کسی مسجد میں اتقاف مت کرو نمبر ایک مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ شریف نمبر دو مسجد نبوی اور نمبر تین بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ لیکن یہ روایت ہی جالی ہے اس میں سفیان بن عیعینا مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے لہذا شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی نے اس معاملے میں شیخ البانی کے اوپر گرفت بھی کی اور اس روایت کو جالی ڈیکلیئر کیا اب یہ دیکھ لیں یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے کیونکہ قرآن پاک میں تو کٹیگوریکل منشن ہوا کہ جب تم مسجدوں میں اتقاف کرو وہاں پر یہ نہیں آیا لہذا دنیا کی کسی بھی مسجد میں اتقاف ہو سکتا ہے یہ تفرد ہے شیخ البانی کا امت کا اجماع اس کے بلکل خلاف ہے امت کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ اتقاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے الحمدللہ البتہ اس کونٹیکس میں وہ حدیث بلکل ٹھیک ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے سکس نائن تھری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت سے ایکسٹرانی سواب کی نیت سے اونٹوں کے کجاوے مت کسو نمبر ایک مسجد حرام نمبر دو مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس اور نمبر تین مسجد نبوی وہ حدیث بلکل ٹھیک ہے کہ ایکسٹرانی سواب کی نیت سے کہ فلاہ مسجد میں میں جا کے نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ سواب ملے گا یہ نیت صرف تین مسجدوں کے لئے ہو سکتی ہے نمبر ایک بیت اللہ شریف کے ساتھ جو مسجد الحرام ہے نمبر دو مسجد نبوی اور نمبر تین مسجد اقصہ بیت المقدس یا جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے وہ حدیث بلکل ٹھیک ہے لیکن اتقاف دنیا کی کسی مسجد میں ہو سکتا ہے ظاہر ہے اسلام تو ایک یونیورسل دین ہے پوری دنیا کے اندر اب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اتقاف بیٹھنا ہے تو اب وہ ویزا لگوا کے تو جو ہے وہ سعودیہ جائیں اور یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو لا یکلف اللہ نفسا اللہ اس احا اور اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو جھوٹی اور جالی روایتیں ہیں وہ نظر آتا ہے کہ جالی روایتیں ہیں اور وہ قرآن کے بھی خلاف ہوتی ہیں تو یہ بالکل جالی روایت ہے سفیان بن عیانہ اس میں مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی موجود نہیں ہے اب اسی کونٹیکسٹ میں پرٹیکلرلی اتقاف سے ریٹیڈ میں انشاءاللہ کل دس سہیو لسناد احادیث انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹرلیکچوال ترتیب کے ساتھ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں یہ جو تین مسجدوں کے علاوہ اونٹ کے کجاوے نہ کسے جائیں اس کونٹیکسٹ میں امام بن تیمیہ اور امام علی السبقی نے بڑا غلوف کیا ہے اور روزہ رسول کی حاضری کے بارے میں دونوں نے اپنے ایکسٹریم رویے جو ہے وہ اکتیار کی ہیں میں نے اس پہ الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 54D قبر رسول کی حاضری کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 54C بھی ہے 54D بھی ہے 54D میں میں نے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ روایتیں قبر رسول کی حاضری سے لیٹڈ بیان کی ہیں اور 54C کے اندر میں نے امام ابن تیمیہ جو سلفیوں کے امام ہے اور دوسری طرف امام علی السبقی دونوں ایک ہی زمانے میں گزرے ہیں اور دونوں شیخ الاسلام ہیں یہ اندارہ کریں یہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ لگاتا ہے ڈاکٹر طلب قاضری صاحب نے بھی لگا لیا ان کے مقابلے میں ڈاکٹر آسف عشرف جلالی صاحب بھی اپنے ساتھ شیخ الاسلام لگانا شروع ہو گئے یہ شیخ الاسلام یا شوخ الاسلام یہ لقب جو ہے یہ بڑا سستہ ہو گیا تو وہاں پہ ایک ہی زمانے میں دو امام ہیں وہ دونوں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہیں اور شیخ الاسلام امام علی السبقی ہیں دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں ایک صوفیوں کے امام ہے ایک صلفیوں کے دونوں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے معاملے میں غلوف کیا ہے اور میں نے دونوں کا رد کر کے اہل سنت کا جو منحج درمیان میں ہے مسئلہ نمبر 54 سی کے اندر بیان کیا ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بارال اب اتقاف کے کونٹیکسٹ میں کل دس سہیہ الاسناد احادیث میں انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹرلیکچول ترتیب کے ساتھ الڑٹ اپ اٹرینڈم نہیں ہے میں نے بڑی محنت سے ان کو ترتیب دیا ہے اور میں انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بتاتا جاؤں گا اور جو احادیث مشکات کے اندر ہیں میں انشاءاللہ مشکات کے نمبر بھی بتاؤں گا اور مشکات کو میں نے ڈیکلیئر کیا ہے مشکات is the encyclopedia of حدیث اہل سنت کی مین سٹیم کی کم از کم تیرہ کتابوں کا یہ مجموعہ ہے بخاری مسلم ترمزی ابودعود نسائی ابن ماجہ الموتہ امام مالک مسند احمد سنالکبرہ البیحقی المسندل الحاکم اور کئی کتابوں کی یہ نوٹس ہیں 6294 احادیث کا مجموعہ امام ولی الدین تبریزی المتوفت 748 حجری آرسے 800 سال پہلے یہ انہوں نے کتاب لکھی شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ کے اوپر تین پی ڈی ایف اس کے رکھے ہیں جسے شوق ہو تو وہ ضرور ڈاؤنلوڈ کر کے اسے پڑے میں اس کے نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا اور یہ چونکہ سیکنڈری بک ہے مشکات اس کے فٹوٹوکٹ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبرز بھی مل جائیں گے یہ میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ آپ کو اتنی کتابیں لینے کے وجہ تین پی ڈی ایف رکھ لیں تو آپ یہ سمجھ لیں جس طرح وہ نوکیا کا موبائل یوزر فرینڈلی ہے نا حدیث کی کتابوں میں سب سے یوزر فرینڈلی جو حدیث کی کتاب ہے یہ مشکات المسابی ہے الحمدللہ اس لیے میں نے پورا لیکچر اس کے اوپر دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المسابی کا مکمل تعروف اعتقاف کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 2097 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی یعنی ہمیشہ آپ نے اعتقاف کیا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج متحرات یعنی آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی کے اندر اعتقاف فرمایا کرتی تھی دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے مشکات میں 2099 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو دفعہ دورہ کروایا گیا یعنی عزیز جبرین سامنے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے دو دفعہ دورہ کروایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال دس دن کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک میں لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا تیسی عدیث جامعہ ترمزیز سن ابی دعوت سن ابن ماجہ میں ہے مشکار میں ٹو ون زیرو ٹو عریس بن مالی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں دس دن کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف کیا یعنی ایک سال آپ کا اعتقاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے رمضان میں پھر بیس دن کا اعتقاف کیا یعنی وہ بنا دس دن والا اور یہ بیس دن والا وہی اعتقاف تھا جس اعتقاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ جو اعتقاف چھوٹا اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی سن لیں وہ چوتھی حدیث ہے سہی بخاری میں یہ مشکات میں نہیں ہے لیکن بخاری میں ٹو زیرو ڈبل تھری ہے اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتقاف کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا بہتر یہی ہے کہ خیمہ لگا ہو اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے جس طرح مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اتقاف بیٹھتے ہیں اگر خیمہ لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں لیکن بہتر ہے سنت ہے پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے ظاہر ہے کہ رات کے وقت پھر سونا بھی ہوتا ہے آرام بھی کرنا ہوتا ہے تو بہتر یہ کہ خیمہ کا احتمام ہونا چاہیے بارل اما عائشہ کہتی ہے کہ خیمہ لگا دیا پھر سیدہ حفظہ آئی حضور کی بیوی انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتقاف بیٹھوں تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا اس کے بعد سیدہ زینب آئی حضور کی ایک اور بیوی انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں بتایا گیا کہ آپ کی یہ اس بیوی کا ہے یہ دوسری بیوی کا ہے یہ تیسری بیوی کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں اللہ اکبر یہ ہے کمیٹمنٹ ٹو گاڈ یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیے زد کے اندر یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا اور آپ نے اتقاف ہی نہیں کیا اس سال پھر شوال کا مہینہ جب اگلا اید والا مہینہ آیا اس میں آپ نے دس دن کا اتقاف کیا اور رمضان کا یہ جو اتقاف چھوٹ گیا تھا یہ آپ نے پھر اگلے سال بیس دن کا اتقاف کیا اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتقاف نصیب نہیں ہوا اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس سے آپ اندارہ کریں کہ اتقاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہی ہونا چاہیے حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود ایک ثواب کا کام ہے خیمے لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ is the top priority اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے تو اب اس میں ہی امپلائیڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے اور مسجد کا راشن جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی خاطر اور سمارٹ فوق کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اتقاف بیٹھتے ہیں تو ان کا اتقاف کیا ہوگا وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو تو پتہ ہے کس نیے سے وہ بیٹھے ہیں لہذا اتقاف میں جو بھی شخص بیٹھے تو کپ شپ کے لیے نہ بیٹھے نہ وہ سمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے ٹھیک ہے وہ کبھی ضرورت کے تحت کچھ چیز استعمال کرنی پڑتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن میں نے دیکھا جن لوگ کے پاس یہ فون ہے الحمدللہ میں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے تا حال محفوظ رکھا وہ انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے تو وہ اس فتنے کا پھر شکار ہو جاتے ہیں وہ ہر وقت پھر سمارٹ فون کے اوپر ہی رہتے ہیں اور مسجد کا اتقاف بھی وہ گپ شپ میں گزرتا ہے اور پھر یہ ایک پہلو ہے اس اتقاف کا اس کے ساتھ کئی اور ڈینجرس پہلو جو مسجد کے اندر اتقاف کے والے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں مطلب میں نے خود اتقاف کئی دفعہ کروایا نینٹین نینٹی نائن میں آج آپ دیکھ لیں تین جون دوہزار سترہ ہے تو میں آٹھ سے اٹھارہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں نے بقاعدہ یعنی ایک بہت بڑے لیول کا اتقاف جس میں کم از کم چار پانٹ سو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت میں دعوت اسلامی میں تھا سبز پگڑی باندھا کرتا تھا تو یہ ہمارے جیلم شہر کے اندر نینٹین نینٹی نائن کا اتقاف میں نے خود مینج کروایا ہے اور کس طرح مصیبت ہمارے لیے بن گئی تھی خضوصاً یہ جو چھوٹے بچے اتقاف میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو لوگ بدنیتی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی پھر حرکتیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ حتیٰ کہ یہ صورتحال ہوگی تھی کہ ہم رات کے وقت لائٹیں آن کر کے سلاتے تھے سب کو یعنی چار پانچ سو بندہ مسجد میں سویا ہوئے مسجد میں اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان لوگوں کے فتنے سے بچوں کو بچایا جائے تو لائٹیں آن کر کے رات کے وقت سلائے جاتا تھا اور یہ میں مطلب ایک کسی خاص مقبہ فکر کی نہیں بات کر رہا تمام طرف یہی حال ہے اللہ ما شاءاللہ اور باقی مطلب جو ہے وہ اتقاف بیٹھ کے بھی لوگ یعنی اگر ان سے پوچھیں کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ انہوں نے دس دن کے اندر پانچ کی پانچ نمازیں تقبیر اولہ سے پڑی ہو تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ محتقیف جو حضرات ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑی ہوگی پانچ کی پانچ نمازیں تقبیر اولہ سے مسجد کی پہلی صف میں اتقاف والے بھی اگر مسجد کی پہلی صف میں تقبیر اولہ سے نماز نہ پڑیں تو پھر باقی کس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آکے تو پہلی صرف میں نماز پڑھے گا جس کو کام ہی کوئی نہیں سوائے نماز پڑھنے کے ان کی یہ حالت ہے تو اس حوالے سے بڑی خطرناک چیزیں بھی ہیں اتقاف میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹے بچوں کو اتقاف بٹھایا جائے بہت چھوٹے بچوں کو اور ایسی جگہ پہ اتقاف بیٹھیں جہاں پر علم دین کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے کچھ سیکھنے کا ضرورت سے زیادہ نہیں باغ مسجدے ایسی ہیں جہاں فجر کے بعد بھی درس زور کے بعد بھی درس ملہ ایک دن کے اندر اتنے درس ہوتے ہیں کہ وہ بندے جو بچارے اتقاف والوں کو تو مجبوراں وہ درس سننا پڑتا ہے وہ تو باہر نکل کے باغ بھی نہیں سکتے اگر اٹھ کے اپنے خیمے میں بھی چلے جائیں تو ان کو کئی لوگ ہیں جو ٹانٹ کریں کہ جناب اتقاف بیٹھیں اتقاف پیٹھن آئے جائے درس ہی جی نہیں بیندے تو ان بچاروں نے تو مجبوراں میٹھنا ہوتا ہے تو اجتماعی اتقاف جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اجتماعی اتقاف کا فائدہ اٹھائیں کہ کسی کو علم دین کے حوالے سے کوئی چیز ملے بجائے یہ کہ وہ بترفر ہو کر اٹھے اور اس طرح سے لوگ اتقاف کے اندر کہنے دی میں ترہ قرآن ختم کر دیتے میں چار قرآن ختم کرتے پائی کوئی قرآن ختم نہ کرو پامے ایک سپارے ہی پڑھ لو لیکن کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور پڑھیں اتقاف والوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے کم از کم ایک دفعہ وہ یعنی اس چیز کے اوپر امفیسائز کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے تو وہ صرف عربی پڑھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے اسی طریقے سے صلاح و تسبیح کا بھی احتمام کیا جائیں اور انڈویجوی لیول کے اوپر کریں باقی اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی اتقاف والے بغیر اعلان کے جماعت قائم بھی کر لیں نفلی نماز کی بخاری مسلم میں ثابت ہے نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے اعلانیاں نہ ہو یعنی وہ اس طرح اشتہار لگے ہوتے ہیں فلان مسجد میں اتقاف کی جماعت اتنے بجے ہوگی صلاح و تسبیح کی وہ غلط ہے باقی اتقاف والے اگر جماعت کروا لیتے ہیں نفلی نماز کی تو بخاری مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی نمازوں کی بھی جماعت کرائی ہے بلکہ خود قیام اللیل جو تراوی ہے جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں یہ بھی تو نفلی نماز کی جماعت ہے تو یہ درست ہے میں اس حوالے سے کافی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کوئس سنانسر سیشن مسئلہ نمبر 110 A, B, C, D, E, F کے اندر الحمدللہ پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 2104 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتقاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہوتے تھے بیس رمضان مبارک کو لیٹ سے لیٹ بھی آپ بیس رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے غروبِ افتاف سے پہلے پہلے مسجد میں جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ بیس رمضان مبارک کو صبح کے وقت یہ میں اکیس رمضان کی بات نہیں کہا رہا بیس کی جس کی شام کو لوگ دوڑ دوڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں اسی کی فجر کے وقت افضل یہی ہے کہ خیمے میں آپ داخل ہو جائیں یہ آخری ہے ایزے لاس رزارٹ کے بیس رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں بہتر یہی ہے کہ فجر کے بعد جو سنت بھی ہے چھڑی عدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے جس میں اعتقاف کا مقصد بھی آ جائے گا مشکات میں 2086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے دس دن کا اعتقاف کیا اس کے بعد پھر اگلے دس دن کا اعتقاف کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے دس دن اعتقاف کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے تو نہیں ملی پھر اگلے دس دن بھی نہیں ملی اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آیا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور نتیسویں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شب قدر کو تلاش کریں مجھے خواب دکھائی گئی ہے کہ اس رات جب میں صبح نماز فجر پڑھاؤں گا تو نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا اور صحابہ کہتے ہیں کہ اکیسویں رات کو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی ٹپک پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کر صحابہ اکرام کی طرح متوجہ ہوئے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا چونکہ وہ زمین بھی گلی ہو چکی تھی ڈیکٹ مٹی پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے یہی افضل ہے چٹائی کا تو صرف جواز ہے افضل تو مٹی پہ سجدہ کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ رات شب قدر تھی یعنی صحابہ کو بھی وہ رات گزرنے کے پاس فجر کے پاس پتا چلا یہ نہیں ہوتا کچھ چیز نظر آنی ہوتی ہے تو اب یہ لادہ سے ٹاپک ہے مسئلہ نمبر نیو فورٹی فور میرا ریکارڈڈ ہے الحمدللہ اور سیونٹی تھری تھاؤزنڈ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں یہ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوئے ہیں مسئلہ نمبر نیو فورٹی فور شب برات اور شب قدر کے اوپر جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے ساتھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں ٹو ون ڈبل زیرو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی چونکہ ایڈجیسنٹ تھی حجرِ عائشہ کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی سے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کی لیفٹ سائیڈ کے پر یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ آپ کبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبی میں کھلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے اور امہ عائشہ کہتی ہے کہ میں بساوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگی کروایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی تب ہی ضرورت ہوتی تھی انسانی یعنی پشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے باقی کنگی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک امہ عائشہ کی طرف کر دیتے آپ کے بال ظاہرہ گھنے تھے کنگی کرنا بھی ایک اشو ہوتا ہے جب بال کھنے ہوں بڑے ہوں تو امہ عائشہ کے لیے بھی اسعادت بن جائے کرتی تھی الحمدللہ تو یہ جو تب ہی ضرورت کے الفاظ ہیں امہ عائشہ کے تو تب ہی ضرورت میں کھانا پینا غسل کرنا اسی طریقے سے ٹائلٹ یہ ساری کی ساری چیزیں تب ہی ضرورت ہیں ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں انتظام نہ ہو اگر مسجد میں انتظام ہو اور جس طرح کے آج کل ہوتا ہے پھر گھار آنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی وضو والی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لی تو اتقاف ٹوٹ گیا کیونکہ وضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے بھئی وضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے وہ فنائے مسجد ہے مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے باہر والی اس کے اندر جتنے چیزیں ہیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں چاہے کوئی وضو خانہ ہو کوئی مدرسہ ہو ٹائلٹ بنا ہو یہ سب کے سب مسجد میں شامل ہیں اور اب خود علیہ السکاری صاحب نے بھی اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے کیونکہ فتاوہ رزویہ شریف میں وہ کہتے ہیں جی آمدہ بریلوی صاحب کا ایک فتوہ فتاوہ رزویہ چھپا ہے تو اس میں فتوہ نکل آیا ہے کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں داخل ہے ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ سابن سے چیرہ بھی دھو لیتا تھا نا وضو علی جگہ پہ تو کہتے ہیں اتقاف ٹوٹ گیا کیونکہ سابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا اس کا بھی اتقاف ٹوٹ گیا وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے اور یہ وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہے محتقیف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں میری اسلام جو کہ صفائی نصف ایمان ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پانچ سو چونتیس نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشن نمبری کے مطابق کہ صفائی نصف ایمان ہے وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبو بھیلا رہا ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ پیاز بھی نہ نہ کچھا پیاز اور لیسن کھا کے نہ جاؤ کہ بدبو نہ آئے آپ نے اتقاف والے اگر پانچ چھ سو بندے اجتماعی اتقاف میں بدبودار بٹھائے ہوئے ہیں جن کو نہ آپ غسل کرنے دے رہے ہیں نہ کپڑے بدلنے دے رہے ہیں گرمیوں میں جس طرح آج کل جون کے اندر روزے ہیں تو اور جی وہ فرض غسل کے علاوہ باہر نہیں نکس سکتا کپڑے نہیں بزر سکتا ناخن نہیں کار سکتا بھئی سب کچھ کر سکتا ہے کوئی ممانعت نہیں ہے روزانہ کپڑے بدلے روزانہ دس دفعہ بشک نہ آئے میں نے تو حدیث سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لئے بھی نہایا کرتے تھے جسم کے اوپر گیلا کپڑا رکھا کرتے تھے تو صاف رہنا یہ اولین ترجیح ہے وہ کہتے ہیں جس کپڑے میں اتقاف بیٹھے گا اسی میں اس کو اٹھنا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ سب کے سب چیزیں بالکل جالی بنائی ہوئی ہیں المصنف ابن عبی شہبہ میں ایک پورا چپٹر ہے جس میں صحابہ اکرام تابعین کے فتاوہ موجود ہیں کہ وہ محتقیف جو ہے وہ ایون اگر جامعہ مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لئے بھی اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے ایون یہاں تک ہے کہ کسی کا جنازہ بھی پڑھنے کے لئے جا سکتا ہے جبکہ وہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو باس تابعین کے نزدیک مریض کی عادت کے لئے بھی جا سکتا ہے جنازہ پڑھنے کے لئے بھی جا سکتا ہے اس کا اتقاف نہیں ٹوٹے گا تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ خامخواہ ایک چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں اور یہ خامخواہ لوگوں نے معاملات کو بگاڑ دی ہے آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ مشکات میں نہیں ہے بخاری میں اس کا نمبر ہے 2035 مسلم میں 5680 یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے میں نے اگلے دن بیان بھی کی تھی اپنے ایمیلز کے حوالے سے بھی سیدہ صفیہ بد حیی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ حضور کی بیوی تھی یہ اتقاف کی حالت میں حضور کو ملنے کے لئے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اتقاف بیٹھے ہوئے تھے رات کے وقت میں مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ ملنے کے لئے آئیں اب رات آج کل کی رات نہیں تھی کہ سٹریٹ لائٹس ہیں بالکل گھپ اندھیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی دور چلے گئے ان کو گھر چھوڑنے کے لئے واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ دو انساری اصحاب کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی آپ نے اپنی کلیریفکیشن دی یہاں پہ کہتے ہیں یہ حکمران کلیریفکیشن نہیں دے سکتا عوام کو مولوی اپنے فالورز کو نہیں کلیریفکیشن دے سکتا حضرت صاحب نے فرما دیا بس جو کچھ کر دیا حضرت صاحب طولت ہوئی نہیں سکتے نبی علیہ وسلم ہم اپنی کلیریفکیشن اصحاب کو دے رہے ہیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میری بیوی صفیہ تھی جس کو میں چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا تھا تو صحابہ اکرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ یعنی ایک کلمہ جو ہے وہ حیرانگی کا بولا جاتا تھا اللہ پاک ہے ہم آپ کے بارے میں کب ایسا گمان کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا بے شک شیطان خون کی طرح بدن میں توڑتا ہے مجھے خطرہ ہوا کہ تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفکیشن دے میں نے بھی اپنی کلیریفکیشن کے اوپر چار لیکچر دی ہیں مسئلہ نمبر ایک سو چوبیس اے بی سی ڈی اس وقت کئی لوگ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے بھئی یہ سنت ہے اپنی کلیریفکیشن دینا پھر ہر نٹی کٹی کنی دے نہیں ہوتی موٹی موٹی کلیریفکیشن دے دی جائیں تو صورتحال بالکل کلیر ہو جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا پاطل ہے نمی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے مشکات میں 2107 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتقا فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ علیہ السلام کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی یہ توبہ کا ستون آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے جس سے استوانہ تو توبہ کہتے ہیں ایک صحابی نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہیں بتائے گا تو میں نے تو یہ آپے دھرنا دیا ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی وہ آج بھی ستون ستون توبہ کے نام سے مشہور ہے مسجد نبی کے کچھ ستون آپ کو علادہ سے جو سبز جالیاں نا ان کی طرف نظر آئیں گے ایک تو سنیری جالیاں ہیں وہ قبلہ رخ کی طرف ہیں ایک لیفٹ کے اوپر جو ہے وہ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو محراب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہوا کرتا تھا وہ اب تو انہوں نے بیچ میں لیا وہا ہے مسجد میں چار پانچ صفحے آگے شفٹ ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے گرین کلر کی جالیاں ہیں ان کے پاس آپ کو علادہ سے جو ہے وہ ستون آئیشہ بھی نظر آ جائے گا ستون توبہ بھی نظر آ جائے گا مختلف ستون تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا ہے یا چار پائی لگائی جاتا ہے اس سے یہ بھی بات بہت جلی کہ مسجد میں اتقاہ والا چار پائی بھی لگا سکتا ہے بعض لوگ ہیں جن کو کمر کا ایشو ہوتا ہے اب یہ اگر اوپ چارے اپنی چار پائی اٹھا کے مسجد میں لے جائیں تو ہو سکتا ہے یہاں تو علماء اس کو بڑا معیوب سمجھے شاید اس کو نکالی دیں کہ مسجد ہے کہ تُو اتھے کے بیٹل آ لے اپنا آ کے ہو سکتا ہے تو یہ سنت ہے چار پائی بھی لگائی جا سکتی ہے مسجد کے اندر لیکن یہ نہیں ہے پانچ چھ سو بندہ اتقاہ بیٹھا ہے اور سب چار پائی اٹھا کے آ جائیں نمازی سے پھر بار ہو جان کے یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد کی اپنی صورتحال کیا ہے تو ایسی مسجد کے اندر پھر اتقاف میں بیٹھے اگر چار پائی والا جہاں پہ لوگ کم ہو تو چار پائی بھی لگائی جا سکتی ہے آخری اور دسویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہے مشکات میں ٹو ون زیرو ون سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میں نے عرض کیا اللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے زمانہ جہلیت میں ایک نظر منت مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں ایک دن اور ایک رات کا اتقاف کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا اپنی نظر پوری کرو اس سے ہی بات بہت چلی کہ جو آپ منت مانتے ہیں اتقاف تو وہ پورا کرنا واجب ہے دوسرا ایک دن کا اتقاف بھی ہو سکتا ہے یہ مومن ہمارے نفلی اتقاف ہوتے ہیں نا ستائیسویں کو لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں تین دن کا اتقاف تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی اتقاف تے دس دن نہیں ہوتا ہے بھئی پورا مہینہ بھی اتقاف ثابت ہے جو میں نے شب قدر والی عدیث بیان کی تھی بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے دس دن اتقاف کیا پھر اگلے دس دن کیا پھر اگلے دس دن تو پورا مہینہ کا اتقاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وفات والے سال آپ نے بیس دن کا اتقاف کیا تو ایک دن کا اتقاف بھی ہو سکتا ہے وہ نفلی اتقاف ہوگا اور منت والے اتقاف تو واجب ہے وہ ضرور پورا کرنا ہے باقی جو یہ سنت اتقاف ہے اگر کسی کو مجبوراں توڑنا پڑ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے تو پھر اس کی قضاء دینے کی ضرورت نہیں اگر کوئی قضاء دینا چاہتا ہے تو بعض محدثین کے ہاں آئمہ کے ہاں ملتا ہے کہ ایک دن ایک رات کا اتقاف کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھ لے تو اس کی قضاء بھی ہو جائے گی بارال نفلی جو عبادت ہے اس کی قضاء کی ضرورت نہیں ہوتی